جس ڈون کو گیارہ ملکوں کی پولیس ڈھون رہی تھی آج وہ ڈون اپنے لڑکے کی وجہ سے روج پولیس ٹیشن کے چکر لگا رہا ہے نمسکار پنیشلو کے لیوائی شو میں اس وقت یہی کچھ حال ہے ملہار راو سوبیدار جی کا بھی اپنے بیٹے کھنڈے راو کی وجہ سے کھنڈے راو جہاں یوراز کھنڈے راو بڑے ہو گئے ہیں اور سات سال پہلے ملہار راو سوبیدار جی کے جس مقدر کو جس گدے کو وہ ہلا نہیں پاتے تھے اس کو آج انہوں نے توڑ دیا اور ثابت کر دیا کہ وہ سوبیدار جی سے زیادہ طاقتور ہیں اور اسی لئے انہوں نے اس سے تین گناہ زیادہ مجبوط بھاری مقدر بنوایا ہے خود کے لیے کیوں کیونکہ وہ تین گناہ زیادہ طاقتور سمجھتے ہیں خود کو بڑے سوبیدار جی سے اور یہ سب دیکھ رہی ہے دیوی اہلیا دیوی اہلیا رو رہی ہے کیونکہ منہ استیتی سمجھ رہی ہے کہیں نہ کہیں کھنڈے راو کی اور کھنڈے راو کے ہاتھوں سے خون بھی بہہ رہا ہے کیونکہ جکم ہے راز پتہ نہ مہم پتہ نہیں جائیں گے نہ جائیں گے مگر جو طاقتور مہم انہوں نے فتح کی ہے تو اس کو گہنے کے روپ میں کچھ جکم بھی ان کو ملے ہیں اور اسی سے اب خون نکل رہا ہے مگر یہ راز کھنڈے آپ کہتے ہیں یہ درد کچھ نہیں ہے درد تو کون دے رہا ہے بڑے سوبیدار جی دے رہے ہیں خیر پھر وہاں سے دکھاتے ہیں دیوی اہلیا انہوں نے سمجھاتی ہے مگر وہ کہاں سمجھنے والے ہیں پھر دیوی اہلیا چلی جاتی ہے اپنی ساسوبائی کے پاس میں اور سبھی مہلائیں جو اکٹھی ہوتی ہیں پوجہ کے تیاریاں کر رہی ہوتی ہیں سارے مہلائیں پتوں کو سونے کی تار سے باندھ رہی ہوتی ہیں مگر دیوی اہلیا پتوں کو توڑ رہی ہوتی ہیں ان کا دھیان کہیں اور ہوتا ہے کیونکہ وہ من ہی من بس یہی سوچ رہی ہیں کہ ساسوبائی کیا کہہ رہی ہیں وہ یہ سوچ رہی ہیں کہ کھنڈراب کیا کر رہے ہیں پتاجی کیا کر رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں بس یہی ان کا دماغ گھم رہا ہوتا ہے اور ہر کو بھائی یہ سب چیز دیکھ رہی ہوتی ہیں جبکہ پہلے بھی یہ ہوا تھا کہ یہ ساری چیزیں منگوائی تھی کس سے دیوی اہلیہ سے مگر دیوی اہلیہ نہیں لائی تو رقمہ بھائی لے آئی تھی وہ بولی پتہ نہیں دیوی اہلیہ کا شاید بھول جائیں گی ہمیں ایسا لگا تھا اس لیے میں پہلے ہی لے آئی ان کو بہت سارے کام تھے اس لیے پھر دوارکبائی صاحب اور گوتوں بھائی سرکار دھیان نہیں دیتی اس بارے میں وہ کام میں لگی رہتی ہیں ساتھ میں ہرکو بھائی دیوی اہلیہ سب اپنے اپنے کام لگ جاتی ہیں مگر دیوی اہلیہ پتے توڑ رہی ہوتی ہے تار سے بانانے کی بجائے ہرکو بھائی دیکھ لیتی ہے ہرکو بھائی ان کو لے گئے جاتی ہے باہر وہ کہتی ہے چلو ہمیں مطلب وستر کو دان کرنے ہیں تو وہ ان کو دیکھ لیتے ہیں اور بھی بہت کام ہے ان کو لے جاتی ہے وہاں سے باہر اور پھر پیچھے سے بڑھکانا شروع کرتی ہیں کوتنبائی سرکار کو دوارکبائی صاحب مگر باہر جا کر کے پوچھتی ہے ہرکو بھائی کہ اہلیہ بتاؤ آخر کیا بات ہے تمہارا دھیان کہاں تھا پتے تو میں نے چھپا دیئے تم پتے توڑ رہی تھی بانانے کی بجائے میں نے ان چھپا دیا کس نے دیکھا نہیں کوئی شنکہ نہیں کرے گا اس بارے میں کوئی تم سے نہیں سوال کرے گا مگر تم بتاؤ مجھے کیا بات آخر تب دیوی اہلیہ رونے لگتی ہے میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں کیا ہو رہا ہے ایک تو مطلب سب کی امید مجھ سے ہے ٹھیک کہ میں نے مان لیا مطلب ہونی بھی چاہیے کیونکہ میرا کرتو ہے یہ مگر اب جو ساسو بھائی جو کر رہی ہیں انہوں نے پہلے میرا بہت ساتھ دیا مگر اب جو ان کا بیوار ہے میں سمجھ نہیں پا رہی وہ مجھے دوشی مان رہی ہیں وہ رونے لگ جاتی ہیں کندے پر سرک کے ہرکو بھائی کے ہرکو بھائی انہوں نے سنبھالتی ہے سمجھاتی ہے اور کہتی ہے آپ چنتہ مت کرو ہی لیا کیونکہ جو یہ پتہ پتر کا رشتہ ہے وہ بے شک وہ دھاگہ اُلد سکتا ہے مگر ٹوٹنے والا نہیں ہے تم ڈرو مت تم اس ڈر کو اپنے مند سے نکال دو وہ کہتی ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں نا ایسا ہی ہوگا نا مطلب ان کے رشتے کو کوئی کھٹاس تو نہیں آئے گی بہت دکھی ہیں وہ لوگ بابا صاحب بھی دکھی ہیں خندرہ بھی دکھی ہیں میں کیا کروں میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں کہتی ہیں کوئی بات نہیں تم شانت ہو جاؤ اور خود کو سنبھالو اور ان دونوں کے بیچ میں ٹھیک ہے انبن ہے مگر سب ٹھیک ہو جائے گا اب پیچھے سے دوارکو بھائی صاحب بھڑکا رہی ہوتی ہے گوزموی سرکار کو اور کہتی ہیں کہ آپ کی صوبی دارتی سے بات ہوئی کیا وہ کہتی ہیں کس بارے میں کہتی ہیں خندرہ آپ کے بارے میں آج صوبہ سننا ہے مندر میں بہت لطاڑا دونوں کی اچھی بات ہوئی بہنس ہوئی دونوں کی لڑائی ہوئی ہے وہ کہتی ہیں اہلیہ نے نہیں بتائی اور یہاں پر ایمنا بھائی کہتی ہیں اچھا اہلیہ کیسے بھول گئی بتانا جبکہ آپ تو بیچ میں سمجھوتا کروا سکتی بات کو سنبھال سکتی تھی دونوں پتا پتر کے بیچ میں بات بگڑ رہی تھی اس کو آپ سنبھال سکتی تھی آپ کو کیوں نہیں بتایا تب دوارے کا بھائی کہتی ہیں چھوڑو تم چھوڑو رہنے تو وہ کہتی ہیں ہو سکتا ہے بھول گئی ہوگی بہت سارے کام ہیں پیشہ کھنڈے راو آ گیا ہے مگر پھر بھی راجپاٹ کا کام تو کہاں چھوڑا ہے اس نے اب بھی کرتی ہے ہاں ہو سکتا ہے مطلب زیادہ دھیان دے رہی ہے اس بارے میں یہ ہو سکتا ہے اس لئے بھول گئی ہو کام بہت رہتے ہیں نا اس کو پھر وہ طریقے سے سمجھا بھی دیتی ہے اب وہاں سے دکھاتے ہیں ملہار راو سبزار جی اپنے ککش میں ہوتے ہیں بہت ویاکول ہوتے ہیں تہل رہے ہوتے ہیں دردر سوچ رہے ہوتے ہیں کیا ہو گیا کیا ہو گیا آتے ہیں گنو جی اور وہ کہتے ہیں ہم معاف کیجئے اس وقت آگیا کہتے ہیں کوئی باتیں آپ معافی مت پانگی اور ہم جاتے تھے کہ آپ آئیں مطلب کی میں سمجھ سکتا ہوں آپ کیوں آئے ہیں میں جانتا ہوں وہ خود کہنا شروع کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں میں مطلب تارہ پور محیم پر آپ کو بھیجنا تھا آپ کے وشواس پاتھ رہے دربار میں سب کے سامنے جن لوگوں کو آپ کے ساتھ کام کرنا تھا وہ لوگ بڑے خوش تھے اور آپ کو جمہداری دی گئی دربار میں جمہداری دی گئی مگر آپ مطلب بہت برا لگا مجھے وہ کہتے ہیں لیکن میں تو یہ بات کہنے نہیں آیا تھا مجھے اس وقت کوئی برا نہیں لگا ٹھیک ہے وہ میرا سالہ ہے اس نے اچھا کام کہا اچھا ہے اچھی بات ہے ہاں طریقہ غلط تھا آپ کوئی بات نہیں مگر میں خوش ہوں میں تو وہ بات بھول بھی گیا میں تو بس یہ چاہتا ہوں پراجہ کا ہیتھ ہونا چاہیے کام جو آپ چاہتے تھے کی ہو وہ اس نے کر دیا بس بات اتنی سی ہے بہت خوش ہو جاتے ہیں ملہار راہ سبیدار جی گندون جی سے بات سن کر کے وہ کہتے ہیں آپ کو کتے ہی دکھ نہیں وہ کہتے ہیں نہیں مجھے دکھ نہیں میں تو بھول بھی گیا تھا اس بات کو میں تو جو محیم ہے راج پتا اس کے بارے میں کچھ بات پتا لگی تھی تو وہ بات کرنے کے لئے آپ کے پاس آیا تھا بتانے کے لئے آیا تھا تب وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں گندون جی سے اور پھر دکھاتے ہیں دیوی اہیلیہ کے ککش میں داخل ہوتے ہیں یوراز کھنڈراؤ نشے میں قدم ان کے لڑکڑا رہے ہوتے ہیں اور دیوی اہیلیہ کہتے ہیں کہ آپ اس وقت میرے پاس آپ کو تو آپ کے ککش میں ہونا چاہیے تھا پھر یوراز کھنڈراؤ پہلے ٹھٹھولتے ہیں اپنے جیبوں کو اور پھر نکالتے ہیں گلاب اور کہتے ہیں دیوی اہیلیہ یہ میں تمہارے لئے لائے ہوں میری پتنی کے لئے لائے ہوں تم کتنی سندر ہو تمہارا دھنے آواز کہ تم میری پتنی ہو تم میری پرینہ ہو مجھے سات سال پہلے احساس ہوا تھا حالانکہ اس وقت میں نے وہ چیزیں گصے میں نکالی مگر اس گصے کی سزائیے ملی کہ سات سال تو ان سے دور رہا اس وقت میں اس بھاونے کو نہیں سمجھ پایا کیونے بچے تھے ہم مگر وہ پیار تھا مگر اب سات سال سے دور ہیں اور بہت بڑی مشکل سے دھونڈ کر کے لائے ہیں لال گلاب طب دیوی اہلیہ کہتی ہیں لیکن ہمارے باغ میں تو بہت سارے گلاب ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ لیکن آپ کے سسور کے ہیں جو باغ بگیچی آپ کے سسور کے ہیں تو وہاں پر ہوسطہ کانٹے جائدہ ہوں اس لئے میں وہاں سے نہیں لائے بڑی مشکل سے دھونڈا میں نے یہ اور پھر میں میری پتنی کے لئے لے کر کے آیا ہوں تمہارا دھنیواد تم میری یہ ہو تم میری وہ ہو بہت کچھ ان کے تعریفوں میں کہتے ہیں اور پھر دیوی اہلیہ سمجھ رہی ہوتی ہیں یوراز کھنڈے راو نشے سے دور کیوں نہیں رہ سکتے اور یہاں پر بتا رہے ہوتے ہیں یوراز کھنڈے راو یہی بات کہ وہ ان سے کتنا پیار کرتے ہیں اور کتنا مجبور ہیں کہ اس نشے کو چھوڑ نہیں پا رہے ہیں